شیپوری کے زلہ سپتال میں ایک ویکتی کو بھرتی کر آیا گیا وہی یوک رشتداری میں جو آ رہا تھا تب ہی راستے میں بائیک فسلنے سے وہ درگٹنا کا شکار ہو گیا اور رات بات تڑپ ترہا ال صبح لوگوں نے سوچنا دی جس کے بعد رشتدار اسے زلہ سپتال لے کر آئے جہاں اس کا اپچار جاری ہے جانکاری کے نوصہ چھتر سنگھ آدیباسی پتر نارائن آدیباسی عمر 48 سال نوازی مانکپور پچھوڑ تحصیل سے دھرنپورہ کولا رس تحصیل آ رہا تھا تب ہی راستے میں گورا کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا وہی یوک کی بائیک سے فسلی اور وہ درگٹنا کا شکار ہو گیا جس کے بعد رات بھر ڈالارہ صبح جیسے شیپوری سے سبچی لے کر کچھ لوگ جا رہے تھے تب انہوں نے مانکپور گاو میں سوچنا دی تب ہی سبھی رشتدہ موقع پر پہنچے اور زیراسپتہ لے کر آئے جہاں اس کا اکچار جاری ہے یوک کے چہرے پر چوٹ کے نشان ہے یہ مطلب وہاں سے مانکپور سے آ رہے تھے یہاں پر رشتدہ رہی میں تو مطلب بیچ میں ہی ہوگا تو بیچ میں کس جائے گا گورا پر یہ کئی سے تھے یہ بائیک سے موٹسائل تھے مطلب بیپاری لوگ ہوتے ہیں سبجی والے وہ یہاں سے سیپنی سے سبجی لے کر جا رہے تھے مطلب انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی رکھ پڑی ہے مانکپور ہی ہم یہاں لے کر آ رہے تھے اب ڈاکٹر بتائیں گے تب ہی تو مطلب یہاں پر موہ میں بتا رہا ہے کہ یہاں پر ٹاک یہاں کے دینے پڑھیں گے چا چا